بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئیٹو فیملی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کیمے کی شامی کباب کی ریسپی شیئر کرنے جاری ہوں بہت ہی ڈیفرنٹ ریسپی ہے جب آپ اس ریسپی کو ایک دفعہ ٹرائے کریں گے آئی ہوپ کہ آپ کو شامی کباب کی ریسپی ضرور پسند آئے گی تو آئیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ووک میں لیا ہے 3-4 ٹیبل سپون آئیل کا اس میں اٹھ کر لیں گے ادھرک لسن کا پیسٹ 1 ٹیبل سپون اس کو ساٹے کریں گے ہلکا سا ساتھ ہی اٹھ کر لیں گے اس میں بیف کا کیمہ یہ میں نے 500 گرامز بیف کا کیمہ لیا ہے تو اس کو ڈال کے اچھے سے کیمے کو بھون لیتے ہیں 5-7 میرے تک اچھے سے بھونتے ہیں جب تک کیمے کا کلر چینج نہیں ہو جاتا اور ساتھ ہی اٹھ کر لیں گے سپائسز نمک چاہے گا 1 ٹیبل سپون آپ حسبیزہ اکٹ کیجئے گا ہلدی پاورٹر 140 ٹی سپون کٹیوی لال مر چاہے گی 1.5 ٹی سپون پساوہ دھنیا اٹھ کریں گے 1 ٹی سپون سفیز زیرہ اٹھ کریں گے 1 ٹی سپون تو اس کو اچھے سے بھون لیتے ہیں تھوڑا سا پانی اٹھ کر لیتے ہیں تاکہ کیمہ اچھے سے مسالوں کے ساتھ بھون جائے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ریسیپی ہے لیکن آپ کو یہ ریسیپی ضرور پسند آئے گی اور اب اس میں اٹھ کر لیں گے 250 گرامز چینے کی دال کو جس کو میں نے 1 گھنٹہ پہلے سوک کر کے رکھا تھا میک شور کہ اچھے سے واش ہوئی ہو تو یہ اٹھ کر لیں گے اور اس کو 1 سے 2 منٹ تک مکس کر لیتے ہیں اچھے سے اور اب اس میں اٹھ کر لیں گے 4 کپس پانی کے دو اس میں میں دارچینی کی سٹکس اٹ کروں گی اس سے اچھا فلیور آئے گا اور اب اس کو ہم کور کر دیتے ہیں 30 منٹ کے لیے جب تک چینے کی دال اور جو کیمہ اچھے سے گل نہیں جاتا تو یہ دیکھیں 30 منٹ ہو چکے ہیں دال بھی اچھے سے گل گئی ہے کیمہ بھی بالکل ریڈی ہے اور اب ہم اس کا پانی ڈرائی کر لیتے ہیں پانی بالکل بھی اس میں آپ نے رہنے نہیں دینا اچھے سے اس کو ڈرائی کر لینا ہے تو اب اس کو ہم تھنڈا کر لیتے ہیں تو اس کو اچھے طرح سے آپ نے تھنڈا کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو چوپر میں اٹ کریں گے اگر آپ کے پاس جو سلوٹا ہوتا ہے وہ بھی ہے تو آپ اس میں بھی اس کو پیس سکتے ہیں تو میں اس کو فوٹ پروسیسر میں ڈال کے اس کو پیس لیتی ہوں تو یہ اچھے سے پیس چکا ہے تو اب اس کو ہم بول میں نکال لیتے ہیں اب اس میں اٹ کر لیں گے 3 سے 4 عدد باری کٹی ہری مرچیں ایک عدد پیاز ہے اس طرح سے چوپ ہوئی ہے اچھے سے اور یہ فریش کٹا ہوا دھنیا ہے تو یہ ہم اس میں اٹ کر لیتے ہیں پیساوہ گرم مسالے اٹ کر لیں گے 1 ٹیبل سپون آپ حسبیز آئکا اٹ کیجئے گا تو اب اس کو مکس کر لیتے ہیں کالی مرچ پاڈر اٹ کریں گے 1 ٹی سپون اس سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا تو اب ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تو اچھے سے مکسنگ ہو چکی ہے اب ہم کباب کی فارمن کو تیار کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ بھی سٹیکنس نہیں آئی نہ ہی کیمین پانی چھوڑا ہے کتنے ایزی لی ہمارے کباب تیار ہو رہے ہیں اگر آپ کو پھر بھی لگیں کہ یہ تھوڑے سے کریکس آ رہے ہیں یا تھوڑا سا نرم ہے میٹیریل تو آپ اس کو تھوڑے زیر فریج میں رکھ دے گا تقریباً 30 منٹس کے لیے تو آپ کے جو کباب کا مکسٹر ہے وہ اچھے سے سٹے ہو جائے گا تو کباب ہم بنا لیتے ہیں سارے اسی طرح سے تو کباب ہمارے تیار ہو چکے ہیں اب آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں اپٹو ٹو ویکس مجھے جتنے رکائیڈ ہوں گے میں اتنے ہی فرائی کروں گی تو فرائنگ کے لیے لیے ہیں میں نے گھی آپ چاہیں تو آئل میں بھی کر سکتے ہیں اور یہ ایک عدد انڈہ ہے اس طرح سے وسکیا وہ اچھے سے تو میں اس کو انڈے میں ڈپ کر کے فرائی کروں گی میں نے اس کے اندر انڈہ اس لیے ایڈ نہیں کیا ہے کیونکہ اس سے کباب جو ہے بہت زیادہ نرم ہو جائیں گے تو آپ اس طرح سے کبابوں کو انڈے میں ڈپ کر کے فرائی کریں گے تو کباب آپ کے بہت زبردست فرائی ہوں گے تو جتنے رکائیڈ ہوں گے میں اتنے ہی فرائی کر لوں گی تو اس کو دونوں سائٹ سے جو ہیں تھری ٹو فور میٹس تک فرائی کر لیتے ہیں لو ٹو میڈیم فلیم پہ ہائی فلیم پہ کبھی بھی نہ کیجئے گا نہیں تو کباب اندر سے کچھے رہ جائیں گے اور اوپر سے انڈا جو ہے وہ زیادہ پک جائے گا تو یہ دیکھیں ٹوی ٹو فور میٹسے دونوں سائٹ سے ہم نے اس کو فرائی کر لیا ہے کباب ہمارے بلکل تیار ہیں تو ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری کیمے کشامی کباب بہت ہی مزیدار ون کر تیار ہوئے ہیں آپ اس کی لک بھی دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی کباب میں کریک نہیں آیا بہت ہی ڈیفرنٹ ریسیپی ہے آپ نے اس ریسیپی سے ایک دفعہ کبابوں کو بنا کے ضرور ٹائے کرنا اور مجھے فیڈبیک دینا ہے کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی آپ اس کو انجائے کیجئے رائٹے کے ساتھ انشاءاللہ نیو ریسیپی اس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی اللہ حافظ